اقبال کی کہندہ ہے کاروبارِ خسروی یا راہی بھی آخر کیا ہے غایتِ دینِ نبی کہندہ میں اپنے پیر مولانا روم کڑھے پچھا مریدِ ہندی نے پیرِ روم نے کی گل کی تھی پھر میں پچھا پیرہ داس ہوئے پھر مرید پیرہ اوہ کہندہ اے مریدہ اے گلی ہوئے کہندہ پیرہ اے گلے ہو داس ہوئے اے نگلے پھر کہندہ میں پچھا کاروبارِ خسروی یا راہی بھی کیا ہے آخر غایت دینِ نبی لاو جی جیتے دین دیاں تشریح کر دیں اکبال کو بڑھ پچھ لگائیں میں مولانا روم کو بچھا میں کا دس ہوئے تو میرا پی رہے اینج ڈنڈے ہاں سوٹے ناڑا گھمتا کرنی ہے جالی کس ہم تے ووٹ لے کے تے جناب وزیر آزم تے کوئی صدر تے اینج بن جانا اور پوری قوم انہوں اللو بنائی رکھنا اے حضور دین دا مقصد ہے یا تصویہ لے کے دے اے دین دا مقصد ہے تو میرا پی رہے دس ہے کی مقصد ہے کیا ہے آخر غایت دینِ نبی کاروبارِ خسروی یا راہی بھی کیا ہے آخر غایت دینِ نبی اکبال کہندہ مولانا روم نے کو میں نے جواب دیتا انہوں نے کہا مسلحہ در دینِ ماہ جنگ و شکو اور مسلحہ در دینِ عیسیٰ غارو کو اور کہندہ جلے آئے ساڑھے دین دا مقصد جنگ تے تب تب ہے مسلحہ در دینِ ماہ جنگ و شکو میں نے کہنے جی یہ بات ہے اسلام حمن کی میں آقا اکبال کڑو پچھ لو اکبال اپنے مولانا روم پیر کڑو پچھا انہوں نے کہا داسا ہے پیرا کی کرنا ہے بہن اندر بہنے جائیے یا انجھے جالی کم شروع کر دے یا سی بھی آنجی آنجی آنج کہندہ نا مسلحہ در دینِ ماہ اور جنگ و شکو اور مسلحہ در دینِ عیسیٰ غاروں کو پھر کہندہ اے شریکِ مستیِ خاصانِ بدر میں نہیں سمجھا حدیثِ جبرو قدر اور کہنے لگا تُو میرا پی رہے ہیں تے میرے میں ایک اور گلدس انہیں کیا صحابہ نے تک کیا ساتھ بن محاز دین سارے نے کیا سمدھ رہے ہیں گھوڑے پا دیاں گے برکِ غمات تک چلے جامانگے اور کیسے کسنا نہ جنگ چھیڑ دیاں گے ادھر اے ون تے دوسرا عبداللہ ابن عبی کلمہ انہیں بھی پڑھیا تے وہ ڈیڑھ میل بھی حضورنا نہ چلے اب دس توں تے انہوں بدر والے صحابہ نار خاص نسبتے مولانا روم اور دس ہوئے اپنے مریدِ ہندی ایک بال اے وجہ کی بڑھیں ایک بال کہندہ میرے پیر نے پھر کوئی جواب کی گیا بال بازان را سوئے سلطان برد اور بال زاغان را بگورستان برد انہیں کہو میرے مریدہ ہے میں جلنا ہو یا اے شاہین دے بھی پروندن تے قوی دے بھی پروندن اے تے مزاج دی باتیں نا شاہین دا مزاج انہوں بادشامہ دے اتھا ہوتے لے جاندہ تے قوی دا مزاج انہوں گندگی دے لے جاندہ سانو جڑے لوگ نصیتہ کر دیں نہیں جی تو انہوں پتہ ہے ہر کوئی بس اپنا وقت گزارو اسی کیڑے پاس اٹھر پہ ہو اے کم نہیں بڑے حالات آخر اے سارا مقالمے دا آخری جڑی باتیں اے تو میں پھر تو پورا سنا دے آنگا آخری جڑی باتیں اصلا کم کی کرنا ہے لبیک دا کم کی کرنا ہے حضور دے دین دا کم کی میں کرنا ہے حضور دے دین وست محنت کی میں کرنی کہنے دا میں مولانا روم نو کیا میں نے کہا اس دیس میں نور ہے باقی نصوز آل دل اس دیس میں ہیں تیرہ روز میں کیا اور میرے پی رہا اور دا سا اس دیس میں نور بھی کوئی نہ رہا اتھر ظلمت چھا گئی اور اتھر سوز و گداز بھی ختم ہو گیا جیڑے دل والے لوگان انہوں نے ساتھ ہی کوئی نہیں دیندہ ہونڈ میں اندر بے جاؤں اے مولانا روم کڑو مرید نے پچھا اقبال نے انہیں کہا کار مردان روشنی و گرمی است کار دونہ ہیلا و بے شرمی است کہاں دا جلے آو جیڑے مرد لوگ ہوندے نا اے انہوں حالات تو تھک کے تے اندر نہیں بڑ جاندے جیڑے کام مرد ہوندے نا وہ اپنی روشنی اور کار مردان روشنی و گرمی است اللہ نے جیڑے انہوں نے روشنی تے گرمی دیتی انہوں نے کام میں وہ پھیلاندے رہنا اور کار دونہ ہیلا و بے شرمی است کہاں دا آئیتے کمینے ہدا کم ہو دا ہیلے بانے بڑھانا کار مردان روشنی اور گرمی است اور کار دونہ ہیلا و بے شرمی است ہمیں اس بے شرمی اور ہیلوں سے بچا کر روشنی اور گرمی عطا فرمائے اور حضور کے دین کا کچھ نہ کچھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اباس میں کوئی دعا ہے یا اللہ اے صحابہ جیڑے بدر چل کے گئے اُنہ دے پیرانال جیڑا گرد و غبار اڑیا یا اللہ اُس دی برکت نہ امت مسلمہ تے فضل کر دے او صحابہ دے گھوڑے آنے دے پیرانال جیڑی خاک اڑی یا اللہ اُس خاک دی برکت نہ ساڑے گھوڑے انہوں بھی کوئی طاقت دے دے ساڑے گھوڑے بھی کھل کے کفر دی اکھا میں چکھا پا من ساڑے گھوڑے بھی یا اللہ کدھی بیت المقدس وال چل پا من یا اللہ ساڑے گھوڑے کدھی روندیاں برمادیاں بچے ہیں دی آسو جا کے پوچھ دے من یا اللہ اونا گھوڑے آنے دیں اونا فضامہ دیں آنے برکت نہ جیڑے بدر صحابہ گئے یا اللہ امت مسلمہ دی حالت رحم کر دے انہوں بھی چو بوزدلی کر دے اور صحابہ دی جن جیتون شجاعت دیتی بہادری دیتی ہوا دا ارمہ حصے میں چو کوئی آخری حصہ امت مسلمہ نو اس دورج بھی دے دے رہے گا یوں ہی ان کا